اترکاشی کے سلکیارہ سرنگ میں فسے مجدوروں کو بچانے کی جد و جہد جاری ہے اور جعبازہ مجدوروں کو بچانے کے لیے ہر سمبف کوشش کی جاری ہے لیکن بیچ بیچ میں آرہی بادہ کی وجہ سے ریسکیو آپریشن رک رہا ہے اگر مشین سے ڈرلنگ کا آپریشن فیل ہونے کے بعد اب مجدوروں کو باہر نکالنے کے لیے ورٹیکل ڈرلنگ کا سہارا لیا جارہا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے چودہ دن بعد بھی نو میٹر دور زندگی سرنگ میں فسے مجدور خود بنیں گے کھیون ہار بریلنگ روکی بڑھا انتظار مجدوروں کو باہر نکالنے کے لیے دوسرا پلان صبح جاگتی ہے امید شام کو ملتی ہے نراشا دیوالی کے دن سے اترکاشی کی نرمانہ دین سرنگ میں قید اکتالی شرمک باہر نکالنے کی امید لگائے ہیں انہیں باہر نکالنے کے پوری کوشش ہو رہی ہے لیکن ہر بار مشین کے آگے بادہ آ جا رہی ہے ریسکیو میں آ رہی دکھتوں کے چلتے مجدوروں کے پریجنوں کے سبر کا بان ٹورتا جا رہا ہے چھالیس میٹر سے زیادہ کی ڈریلنگ ہو چکی ہے اب دس میٹر سے آدھیک کی خودائی باقی ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کب ٹرنل کے باہر نکلیں گے یہ مجدور ترکاسی کی سلکی آرہ بینڈ اسے ٹرنل پر ریسکیو اپریسن کا آج چودوا دن ہے اور جن اکتالیس لوگوں کو نکالنے کے لیے یہ ریسکیو اپریسن چل رہا ہے وہ اکتالیس لوگ آج بھی وہی ہیں جہاں پہلے دن تھے یہ ابھیان آگے نہیں بڑھ رہا ہے دس میٹر کی دوری پر وہ اکتالیس لوگ ہیں جن کو نکالنا ہے لیکن دس میٹر کی دوری تیہ کرنے میں تین دن سے امریکن آگر مسین کو پسینے آگئے ہیں پرسو شروع ہوئی بند ہو گئی چوبیس گھنٹے بعد کل پھر چلی اور پھر دو ٹو پائنٹ ٹو میٹر اندر پائپ دھکیل کر پھر بند ہو گئی امریکن آگر مسین کے فسنے پر یہ ہوا کہ ابھیان پھر بیچ میں روک دیا گیا مسین اب تک نہیں چلی اور اس کو جب اندر یہ دیکھنے کیا پریاز ہوا کہ یہاں پر کس طرح کی ہرڈل آئی ہے کوئی ہارڈ میٹر تو نہیں ہے اس کو نکالنے کے لیے جب آگر کو نکالنا سرکیا آگر اندر فس گیا آگر کے اندر فسنے کے بعد پھر یہ استیتی بن گئی کہ اس کو جب کھیچا تو مسین کی سافٹ ٹوٹ گئی اور اس کو پھر واپس لانے کے لیے اب بہت سارے ٹیکنیسین لگے ہیں بہت سارے سرمک لگے ہیں کہ اس فسے ہوئے آگر کو کٹ کٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹوڑوں میں نکالا جا رہا ہے بعد وہ ہارڈ میٹر کون سا ہے اس کو جا کر کے دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح کا ہے اس کی کٹنگ آسانی سے ہو جائے گی تو ٹھیک ہے انیتہ ایک اور فرمولے پر وچار ہو رہا ہے کہ یہاں سے اس کو کٹنگ کر کے اور آگے بھویس میں ایسی آگر مچین اس طرح سے نہ فسے تو میانوال بھی کچھ کرا کے دیکھا جائے گا ترکاشی کی سلکیارہ ٹرنل کا ریسکی آپریشن کا چودھوہ دن لگاتار کوشش کی جا رہی ہے ان ایک تالیس جاروں کو بچانے کی لیکن ابھی تک سفلتہ نہیں ملی ہے جب سفلتہ ملنے والی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی روڑا اٹک جاتا ہے جس کی وجہ سے آپریشن کو کافی زیادہ دکھتے ہوتی ہیں اس طرح ہم گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں اور گراؤنڈ زیرو پر آپ کو ایک ایک تصویر دکھا رہے ہیں ابھی تک کا کیا ڈیولیمنٹ ہے دراصل مانا یہ جارہا تھا کہ کل یہ آپریشن کمپلیٹ کیا جا سکتا تھا لیکن ایک بار پھر سے بڑی بادہ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے ہم ٹرنل کے ٹھیک نزدیک پہ ہیں یہاں سے آپ کو ٹرنل صاف طور پر دکھائی دے رہی ہوگی لیکن ٹرنل میں جس طرح سے جو کام کیا جارہا تھا کاریب چیالیس دسللو آٹھ میٹر جانے کے بعد ہم اٹھالیس میٹر تک پہنچ گئے تھے جبکہ ہمارے جو ٹارگٹ تھا وہ پہنچنے کا قریب ستاون میٹر کا ہے لیکن بیچ میں ایک بڑا روڑا پھر سے آ گیا بتایا جا رہا ہے کہ پوری کے پوری کئی طرح کے روڑے اٹھکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آگے بڑھ پانا بہت مشکل ہے جو گیس کٹر کے مادم سے اس کو کٹنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے اور جو اگر مشین ہے اس کے بلیٹس کو بھی شتی ہوئی ہے اور اس کے پلیٹس کو بھی شتی ہوئی ہے ایسی بات سامنے آ رہی ہے اس کے بلیٹس کو کٹنا پڑے گا اس میں لمبا سمجھ لگ سکتا ہے یہ ہیوی مشینری ہے جو پوری طریقے سے کٹ کر کے ورٹیگر ڈریلنگ کرے گی آپ کو تصویروں میں دکھا رہے ہیں اس مشین کو پہلے لائے گیا تھا لیکن مانا یہ جا رہا تھا کہ ہوریزنٹل ڈریلنگ جو ہو رہی ہے وہ پوری طریقے سے ہو جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں پھر سے ایک بڑا رول آٹ کا ہے جس کی وجہ سے ہوریزنٹل ڈریلنگ جو ابھی تک پائپ کے ذریعے کی جا رہی تھی اور گر مشین کے ذریعے وہ پوری نہیں ہو پائی ابھی آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ مشین ہے جس سے ہوریزنٹل ڈریلنگ کی جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ہم پہلے دکھاتے ہیں مشین کے پاس میں لے جا کر کے کہ اس میں خاصیت کیا ہے اس مشین کی خاصیت ہے دراصل اس کے بلیڈز اور اس کی پائپ جو بقاعدہ اس کو ورٹیکل ڈریل کرنے میں کافی زیادہ سہایتہ کرتے ہیں اس کی رینج جو ہے اس کی رینج قریب پیتالیس میٹر تک ہے پیتالیس میٹر تک یہ ڈریل کر سکتی ہے ورٹیکل اور اس کے بعد جو ہے یہ مانا جاتا ہے کہ پیتالیس میٹر کے بعد دوسری مشین ہمیں لانی پڑے گی کس طرح سے اب دوسرے آپشن پر کام کیا جا رہا ہے یعنی کہ جو پہلا آپشن ہے جس میں ورٹیکل ڈریل ہوریزنٹل ڈریل کیا جا رہا تھا اب وہ لگتا ہے پوری طریقے سے فیل ہو چکا ہے اس پر کام ہو نہیں سکتا ہے تو اب جو ہے اس آپشن پر دھیان دیا جا رہا ہے کل بلا کر کے اٹھالیس میٹر تک پائپ جو ہے اندر چلا گیا تھا اور اس کے بعد مانا یہ جا رہا تھا کہ پیتالیس میٹر کے بعد جو ہے کام کمپلیٹ کر لیا جائے گا ستاون میٹر تک آسانی سے پہنچ جائیں گے لیکن آپ دیکھیں پوری طرح سے پلان جو ہے فیل ہو چکا ہے بتا دیں کی اتراخنڈ کی اترکاشی ٹرنل میں آٹھ راجیوں کے اکتالیس مزدور فنسے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پندرے مزدور جھار کھنڈ کے ہیں اس کے علاوہ اتر پردیش کے آٹھ اوڈی شا کے پانچ دیہار کے پانچ پشن بنگال کے تین اتراخنڈ اور آسم کے دو دو جبکہ ہماجر پردیش کا ایک مزدور سرنگ میں فسا ہوا ہے میرے پاپ بچے ہیں تین مہنے پہ لے گئے تھے اور وہی بہت تاریخ کو خبر ملا کی وہاں پہ لوس گریہ ہے تنل میں ہے تو وہی فسے ہوئے ہیں ہم کو نہیں پتا تھا ماما جی بتایا ہم کو ایسے ہوئے سا حال ہے کہتے ہیں پہاڑ سے بھی بڑی ہوتی ہے پہاڑ کی چنوٹی اترکاشی میں بھی یہی ہو رہا ہے سلکیارہ ٹرنل میں فسے اکتالیس مزدوروں کو کسی بھی وقت باہر نکالا جا سکتا ہے اس کو لے کر ریسکیو ٹیم دن اور رات کا فرق بھول گئی ہے لیکن ملبے سے بڑا چنوٹیوں کا ڈھیر ہے ایک چنوٹی کو پار کرتے ہیں تو دوسری سامنے کھڑی ہو جاتی ہے چنوٹیاں ایسی ہیں کہ کبھی آگر مشین خراب ہو جاتی ہے تو کبھی ٹریلنگ کے دوران ملبے میں اسٹیل کی پوچھ چھڑے آنے سے مشن رک جاتا ہے چنوٹی دونوں طرف ہے ٹرنل میں جہاں مزدور فسے ہیں وہاں بھی اور جہاں سے ٹیم ریسکیو کر رہی ہے وہاں بھی پارہ نومبر کو اکتالیس مزدور سلکیارہ ٹرنل میں فس گئے تھے اور اسی دن سے ریسکیو ٹیم ہر قدم پر چنوٹی کا سامنا کر رہی ہے پہلی چنوٹی سو آپریشن میں تب آئی جب دیرے نومبر کو پچیس میٹر تک مٹی کے اندر پائیپ لائن ڈالی گئی تو اس بولٹن میں فیلال